اسلام علیکم ناظرین نیوز نیٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں موسیل مولک اور آج ہم بات کریں گے کلچرلی فیسٹیولز کی جس کے حوالے سے ایک میلہ طلمبہ شہر جو کہ خانوال کے ساتھ ہے وہاں پر سجا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق رکنے صوبائی اسمبلی شوکت حیات بوسن صاحب بوسن صاحب ملتان سے آئے ہیں کتنا مزہ آرہا آپ کو یہاں پر یہ نیزہ بازی دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دوستوں کی آپ دھوپ میں یہاں تشریف لائے اور بہت کوریج کر رہے ہیں ایسے ایمنٹ صاحب کو پتہ ہے کہ بہت کم رہ گئی ہیں تو میں سب سے پہلے سلطان محمد علی سلطان صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح یہ بڑا اچھا ملا یہاں ہو ہوتا ہے یہ ہمارے ڈسٹک خانوال اور ملتان میں یہ وائد نیزہ بازی ہوتی ہے اور پورے پنجاب لیول کی ہوتی ہے تو میں ہر سال یہاں پہ آتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے گھوڑے بہت اچھے سوار بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں ایسے تو کیا کہیں گے دوبارہ یہ چیزیں آپ دوبارہ زندہ ہو رہی ہیں جی بالکل جی جب میں تسلیل نازم تھا لازم ٹائم تو اپنے ملتان میں بھی بڑے ایمنٹ کرائے اس میں اور سنکٹل شو وہاں بھی ہم نے کروایا تھا بیچ میں سے دہشتگردی کی وجہ سے کچھ ٹائم رکھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب حالات بہت بہتر ہیں اور اب دوبارہ یہ معاملات شروع ہوگی ہیں تو آپ کے آنے سے ان کے حوصلے بھی بڑے ہوں گے بلکل جی بڑے ہوں گے بلکل حوصلہ وزائی کے لیے آتے ہیں اور باشا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھے انتظامات ہیں اچھا بوسن صاحب یہ ایک ایسرا ایریا ہے جہاں پر کئی لوگ پہنچنا بھی چاہتے تھے لیکن شاید نہیں پہنچے ہوں گے تو آئندہ ماضی میں کہ ملتان جیسا جو حب ہے باولپور رہیم یار خان ڈی جی خان وہاں سے بھی لوگ آکے ایسے ایونٹس انجوائے کر سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی کروائیں گے یہ اصل میں گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایونٹس ہیں یہ ہمارے زلہ جنگ زلہ سرگودہ میاں والی اور وہاں سے زیادہ وہاں کا کلچر ہے تو اس لحاظ سے یہاں پہ پھر پروگرام ہو جائے یہاں کا کلچر ہے یہ آپ کو رہیم یار خان ڈی رغازی خان وہاں کے کوئی ٹیم نہیں ملے گا ہلاڑی بھی یہاں پہ نگلہ ہلاڑی بھی ایدھر زیادہ سرگودہ جنگ نیاں والی خوشاب اور خانے وال یہاں سے اپنا مارٹسپیٹ کیا کتنی حوام آئی ہے سر سب کوش ہے خوش ہے جی بلکل کوش ہے تینکیو پر در شو سر کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اس وقت ان لوگوں سے بات کریں گے جنہوں نے اس ایونٹ کو اس وقت رنگ رنگ بنایا ہوا ہے میرے ساتھ ایک ٹیم موجود ہے کیا کہیں گے جی پاکستان زندہ بات جی یہ ٹیم بننوں سے آئی ہے ان سے بات کریں گے خوبصورت گوڑوں کے ساتھ خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے یہاں پر یہ میدان اور وہ رونے کیوں نے لگائی ہوئے کیا نام ہے آپ کا میرا نام رحمان اللہ حان آوان ہے آوان صاحب یہ بتائیں بننوں سے آئیں کیا سوچ کے آئیں الحمدللہ ہم یہ سوچ کر آئے ہیں کہ ہم یہ میلہ جیت کر جائیں گے اور سنگل میں ہم نے جیتا ہے سنگل میں آپ نے جیت لیا ہے؟ جی ہم نے جیتا ہے تو آپ کی ٹیم تو بڑی اچھی رہ گی ہے؟ جی انشاءاللہ انشاءاللہ سیکشن کی کوشش کریں گے ہم جیت کے جائیں گے انشاءاللہ بننوں سے آئے ہیں کیا سوچ کے آئے ہیں کہ یہ ایونٹ اتنا بڑا ہوگا آپ کو لگتا تھا یہ ہمیں دعوت دے گیا تھا اور اس میں پائن سو بیس سواروں نے شرکت کی ہے اور انشاءاللہ بہت اچھا ایونٹ ہے بہت اچھے انتظام ہے بہت اچھے نامات ہے اور یہاں کے علاقے والے جو کراؤڈ ہے بہت اچھی طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی عمر تو مجھے بہت کم لگتی ہے جی آپ کی عمر کتنی ہے بھائی؟ سکسٹین سکسٹین تو آپ کھیل لیتے ہیں؟ یہ پلیئر ہے آپ کے مل؟ یہ الحمدلہ یہ ہمارا کیپٹن بھی ہے کیپٹن ہے آپ؟ ویلڈن یار یہ تو پھر وہاں پہ پر پریکٹیس رہتی ہے سارت؟ یہ کرتے ہر دن رہا ہر روز نہیں کرتے ہفتے میں ایک بار کر رہے ہیں ہفتے میں ایک بار کرتے ہیں پھر پڑھائی بھی کرنی ہوتی؟ یہ پڑھائی کرتے ہیں ٹھیک ہے بننوں میں بھی یہ ایونٹ چلتا ہے چلتے ہیں بلکل چلتے ہیں یہاں سے جیت کے جائیں گے؟ انشاءاللہ جیت کے جائیں گے جیت کے لئے جذب جوان ہیں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے اور ساتھیوں سے بھی پوچھیں گے گھوڑوں پر کتنی محنت ہوتی ہے؟ خاص طور پر گھوڑوں کا کیا رول رہتا ہے؟ اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا؟ مینا نام رفی اللہ خان رفی صاحب یہ بتائی گا ان گھوڑوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اسکیل میں؟ بس اہمیت کو جو بھی انجوائے ہم کرتے ہیں اور جتنا ریفریشمنٹ ملتا ہے گھوڑوں کے سواری سے اتنا ویٹ اور پرادو میں مزہ نہیں آتا ہے جتنا گھوڑوں پر بیٹھ کے مازہ آتا ہے میں نے بھی ابھی سواری کی ہے بہت مزہ ہے واقع میں اللہ آپ کو گھوڑا نصیب کر لے اچھا آپ تو دعائیں دیتے ہو گے گھاڑی ایشاری کی نہیں آپ گھوڑوں کے دعائیں دیتے ہو وہ تو لو ہے لو ہے جتنا بنتے ہیں یہ تو شاہی سواری ہے اور سنت سواری بھی ہے بادشاہ بڑھن بادشاہ بن جاتے ہیں شاہی سواری ہے کیا کہیں گے تی کیا کہیں گے؟ ہمارا کرد نہیں آتا ہے ارکو نہیں آتا لیکن مزہ آ رہا ہے پشتوں میں بولو پشتوں میں بولوپشتوں میں اچھا آپ ٹرانسلیٹ ان سے کریں گے ٹرانسلیٹ ان سے کریں گے کیا بولا انہوں نے بائیس انہوں نے بولا چی ہمارے لیے بہت خوبصورا تے اور جو ہم بیٹھ ساکتے اور ہمارے لیے بہت یہ اچھی بات ہے جو ہم اپنے گوگڑک لیے سواری کرتے ہو اپنا کیم کنو روشن کرتے ہو مزہ آرہے پنجاب کے رنگ دیکھیں انشاءاللہ بہت کی نہیں آرہے بہت جارہے آپ بھی خوش ہیں آپ نے کوئی ابھی کھیل دکھانے تو پورجوش ہیں آپ انشاءاللہ بہت پوردر سے ٹیم جیتے گی آپ کی ٹیم جیتے گی کیا گیں گے انشاءاللہ جیتے گی ایسے یہ تیسرے پوزیشن پر آیا ہے تیسرے پوزیشن پر آیا ہے سنگل میں اٹھا لیا تھا کتنے اٹھائے ہیں تقریبا پانچ اٹھائے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ کا گھوڑا بھی بہت پیار ہے یہ خود بھی پیار ہے بلکل جی سارے پیار ہیں یہاں پر بہار کے رنگ نظر آ رہے ہیں بہار کا یہ میل ہے آگے بھی چلیں گے ایک اور ٹیم ان سے بات کرتے ہیں جی اس وقت میں پچھوڑ ہوں ایک جہلم کی ٹیم کے ساتھ اور جہلم کے آنے والے شاہ سوار کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی بہت اچھا آ رہا ہے بہت مزار ہے تو کیا جیتے بھی ہیں انشاءاللہ بہت باری جیت رہے ہیں کتنے جیت گئے ہیں سنگل میں کوئی جیتا ہے جیتا ہے جیتا کیوں نہیں کتنے لوگ ہیں جو یہ ٹیم کے ساتھ ہیں آئے ہیں جی سولنگ لوگ سولنگ لوگ آئے ہیں تو وہاں پر بھی پریکٹس کرتے ہیں جی پریکٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے سارے ایونڈ پر آنے والے لوگوں کو بہت پیارے ڈریس ہے آپ لوگوں کا اچھا ڈریس ہے آپ کا جی اچھا ہاں تو جیتنے کے لیے آئے ہیں جیتنے کے لیے جی گھوڑے کی کتنی عمل درامت عمل ہوتا ہے اس سارے کھیل میں کچھ چار پنجا فیساد پنجا فیساد اندھا کام بند ہے باکی توڑا جی ایسی گیا جی تو آپ وہاں پہ بھی پریکٹس کرتے ہیں کتنے عرصے سے کھیل کھیل رہے ہیں تقریباً ویس سال سے ویس سالوں سے کھیل کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے تقریباً دس سال دس سال ہو گیا ہے دس سال سے سواری کر رہے ہیں جی دس سال آپ لوگ کو بیشت گاڑیاں چلانی نہ آئے گھوڑے چلانے آتے ہوں گے ہیں انشاءاللہ جی ایسے ہی ہے چلیں جی کچھ نوجوان لوگ بھی ہیں اس ٹیم میں بھی ینگ سٹڈ ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے جی مجھے تقریباً دو سال ہو گیا ہے ساتھ ساتھ سٹڈی بھی کمپلیٹ کی ہے ماشر میرا بی پی ای فرام بہاودین زکریہ یونیورسٹری اچھا ملتان سے پڑ گئیں گے جی جی کیسے شہر ملتان بہت زبردست لیکن گرمی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ جیہلم کی طرح تو نہیں ہوتی ہوگی وہاں پہ تو اچھا موسم ہوتا ہوگی میں جیہلم سے نہیں ہوں میں ادھر سے ہی ہوں میاچنوں سے ٹھیک ہے اور راج تحابر زمان کے آنی جن کا یہ کلب ہے اچھا اچھا تو ان کے ساتھ ہم دور رہے ہیں تو یہ کھلاڑی اس کلاب میں مختلف علاقوں سے آئے ہیں جی مختلف علاقوں سے کیا نہیں آنے والوں کو کیا کریں گے مطلب یہ ایک نوجوانوں کا اچھا شوق ہے جو مطلب عام شوق میں پر یہ مطلب شوق کرتے ہیں وہ نہ کریں یہ گھوڑوں کا شوق اچھا ہوتا ہے ہاں جی ادھر لوگوں سے بات کریں گے کتنا مزہ آتا ہے ان کو دے بہت زیادہ مزہ آ رہے ہیں ہم ان جواہ کر رہے ہیں ہم اس ملے سے اچھا کہاں سے ہیں آپ ہم چاہوں کہاں لے سے حبدالحقیم سے آئے ہیں حبدالحقیم سے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں آپ کیسے ٹائمنگ میں جاتے ہیں اور اس کے بعد نیزے سے اٹھا لیتے ہیں ہاں جی بہت بہت مزہ آ رہے ہیں ہاں جی بہت مزہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی کہاں سے دیکھنے آئے ہیں میں انشاءاللہ آئے ہوں شپیش صلی اللہ علیہ وسلم بات سے یہ میں دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے ذرا ایک گھوڑا میرے پاس آیا ایک میرے رکے کا ذرا آپ جا رہے ہیں جی یہاں پر جا رہے ہیں سٹارنگ پر جا رہے ہیں اچھا تو یہ آپ گھوڑا اس پر میں نے بیپر بھی دیا تھا جی بلکل آپ نے دیا تھا اور اس کو دھڑایا بھی تھا دھڑایا بھی تھا میں نے بالکل میں نے دھڑایا جلے جی بیسٹ آف لکھ آپ کی ٹیم کے لئے بیسٹ آف لکھ جی بہت ہی خوبصورت ٹیم سفید گھوڑوں کے ساتھ ایک بلک کو گھوڑا بھی ہے اور یہ جا رہے ہیں ایک اور ٹیم آ گیا جی ذرا دیکھیں یہ بھاگتے ہوئے خوبصورت سپیڈ میں جا رہے ہیں اور اس کو اٹھائیں گے ایک دو 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 اٹھا لیا جی اسی طریقے سے دو اٹھائے ہیں اور اس طرح کی یہ یہاں پر ایکٹیوٹیز جاری ہیں اگر یہاں پر کسی نے انجوائن نہیں کیا تو میرے خان میں وہ غلط ہوگا کہنا کہ کسی نے انجوائن نہیں کیا انجوائنمنٹ کے بھرپور موقع ہیں گھوڑوں کو دیکھنے کے موقع ہیں گھوڑ سواری سیکھنے کے موقع ہیں یہاں لیں گے ناظرین کے بریک اور بریک کے بعد اس ایونڈ کو آرگنائز کروانے والوں سے بات کریں گے کہ یہ ایونڈ کیسے آرگنائز کروایا انہوں نے ایک سو چھاسٹھ سیکنڈز میں ایک سو بیس گھوڑے فینش لائن پر پہنچے ہیں ایک سو چھاسٹھ سیکنڈز میں ایک سو بیس گھوڑے فینش لائن پر پہنچنے کا عالمی ریکارڈ اور ایک سو چھاسٹھ سیکنڈز میں نوے قلوں کو نشانہ لگایا گیا ہے جن میں سے ستر قلعے نیزے کے ساتھ گئے ہیں اور باقی بیس جو ہیں جن کو نشانہ لگا ہے وہ وہیں گرے ہیں تو ستر قلعوں کے ساتھ لے جانے کا بیس قلعوں کے گرنے کا یعنی ٹوٹل نوے قلعوں کے نشانے لگانے کا ایک سو چھا سٹھ سیکنڈز میں یہ عالمی ریکارڈ ہے نمبر تین بیق وقت ٹریک نیزہ بازی کی ٹریک پر چوبیس گھوڑوں کے ایک ساتھ دوڑنے کا عالمی ریکارڈ نمبر چار بیق وقت چھے ٹیم نے ایک ساتھ دوڑ کر حدف کو نشانہ لگانے کا عالمی ریکارڈ بنایا نمبر پانچ ایک سو چا سٹھ سیکنڈز کے اندر تیس ٹیموں کے دوڑنے کا عالمی ریکارڈ اور نمبر چھے سنگل لائن میں چھے ٹیم کے ایک ساتھ دوڑنے کا عالمی ریکارڈ تو میں میڈیا کے تمام نمائندگان کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آج کے اس ریکارڈ کو پاکستان افواج پاکستان کے نام کرنا چاہتا ہوں موسیقی 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 اور اسٹال فری ہے آئیں جہاں مرضی جائیں موجے مارے ہیں جہاں جائیں موجے مارے ہیں آپ کی گاڑی بھی محفوظ ہے بائیک بھی محفوظ ہے کوئی پارکنگ فیس نہیں ہے اور بہت اچھے انتظام ہوتے ہیں اور وہ سارے صاحب زیادہ سلطان محمد علی صاحب یہ کرتے ہیں اور ان کی جو جماعت ہے یہ ان کے زیرے انتظام ہیں یہ عالمی ریکارڈ بن گے آپ کے علاقے میں اس بات کہ ہمیں یہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ جو عالمی ریکارڈ بنا ہے یہ موزہ حسین پراری والا تلمبہ میاں چننو اور ڈسٹر خانوال میں بنا ہے بس میری جو ہے حکومت پاکستان سے صرف یہی گزارش ہے زلائی حکومت سے یہی گزارش ہے کہ یہ ہمیں یہاں پہ کوئی سہولیات پروائیڈ کر دیا کریں لیکن یہاں آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے یہ سارا کے سارا ہم یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں زیرے سایہ جناب صاحب زیادہ سلطان محمد علی صاحب یہ اپنے جیب سے کر سیٹنگ منیسٹر آیا ہم ہے سیٹنگ منیسٹر آیا ہم ہے سیٹنگ منیسٹر سر ہاں جہاں تک حکومت کا ہے تو میں جو حکومت ہے اس وقت پی ٹی آئی کی میں ان کا اس حوالے سے شکر گزاروں کہ یہ وید سال ہے جس میں ہمیں مشکل نہیں ہوئی یہاں کے اجازت نامہ حاصل کرنے پہلے اجازت نامہ لینے کے لیے ہمیں پاپٹ بلنے پڑتے ہیں تو وہ اس طفح ہمیں اجازت جو ہے جشن ہے آپ کے علاقے والوں کے لیے یہ ہمارے لیے یہ دیکھیں یہاں اس وقت پچاس ہزار سے زائد لوگ جو ہے مفت یہ تفریح کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ہمارے لیے تو بہت خوشی آپ نے تینوں انہوں نے نیزے مارے اور چار کے چار وہ اڑا کے لے گئے سر یہ تو ہم نے اور بھی بہت کچھ دیکھا کہ آج جو ریکارڈ بنا ہے تو اس میں ایک سو بیس سوار تھے اور ایک ہی ٹائم میں نوے کلے اکھاڑے گئے اور تو یہ ہمارے لیے وہ دیکھنے والا سین تکاش کیا آپ ہوتے آپ کو دکھائیں ہم نے ریکارڈ کیا ہے ہاں جی کہاں سے آئیں جی آپ میاں چنوں سے میاں چنوں سے آئیں کیا کہیں گے کتنا خوبصورت ایونٹ ہے اور ہونا چاہیے بہت اچھی تفریق ہے تو ایسا محول میں اچھوں کو بھی ساتھ لائیں آپ لوگ نہیں نہیں ہمیں دوست آئے ہیں دوست آئے ہیں تو انتظار رہتے ہیں ایسے ایونٹس کا جی بلکل انتظار رہتے ہیں کیوں نہیں رہتا ایک اچھا ایونٹ ہے اچھی تفریق ہے تو ہونی چاہیے اس سے پہلے بھی ہوتے رہی پہلے بھی ہوتے رہی ایسے ٹھیک ہے جی آپ کہاں سے آئیں جی بھئیوں میں خانے وال سے خانے وال سے کیسا لگ رہا ہے بہت زبردست یہاں کے لوگوں سے سننا کہ کل سے سٹارٹ ہوا تو آج سپیشل ہم لوگ ٹریول کر کے آئے ہیں پندرہ بیس دوست یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں آگے بہت زبردست بہت اچھا ایونٹ ہے جو ہے نیزہ بازی کیونکہ پہلے ٹی وی میں دیکھتے تھے تو آپ دیکھنے ہیں بہت مزا رہا ہے آپ کی علاقے کا ایونٹ بہت تیارہا ہے ہم تو جی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ ایک اچھا ایونٹ ہے کل سے ایونٹ یہ چل رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جہاں یہ مقامی لوگ اس کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بہترین بنانے کے لئے لوگوں کے لئے مقامی لوگوں کے لئے تحصیل میہ چننو کے لئے بلکہ تحصیل کے علاوہ دیدگر شہروں کے لوگوں کے لئے یہ ایک ریفرشمنٹ کا جو جو پروگرام وہ بنا رہے ہیں انجوائیمنٹ ہے انجوائیمنٹ ہے ہم چاہتے ہیں ایک حکومت کو بھی ان لوگوں کا ساہ دینا چاہیے اور اس پروگرام کو کنٹینو رہنا چاہیے یہ ایک اچھا ایونٹ ہے اس کو بقاعدہ طور پر چلنا چاہیے انعامات بھی رکھیں گے یہاں پر اور کچھ لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے جو بیٹے وہ لوگ ہیں ان سے بات کریں گے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں کیا کہیں گے اسلام علیکم جی یہاں کہ ہیں آپ علاقے کیا نہیں نہیں گھڑ موڑ سے ہیں اندر بارہ در سلطانبہ جنگ سے ہیں جنگ سے ہیں جی جی تو کیسا لگ رہا ہے یہ ایونٹ آپ کو اتنی دور سے آئے ہیں پیسے پورے ہوں ہیں بلکل بہت اچھا ہو گیا بہت اچھا ہو گیا بہت اچھا پروگرام آرگنیز کیا ہو گیا سیبزادہ صاحب نے ماشاءاللہ مبارک بات کے حق دار ہیں یہ تو آپ کا اپنا کلچرل فیسٹیوال ہے جی جی اسلام علیکم صحیح کیتو ہے میاں والی سے آئے ہیں تو میاں والی میں ایسے ایونٹ ہوتے ہیں کیسا لگ رہا ہے یہاں پر بہت خوبصورت بہت اچھا دور سے آئے ہیں بلکل جی اچھا دور سے بھی آپ کو یہ چیز کیسے کھینچ لائی کیا چیز کھینچ لائی ہے شاوک ہے شاوک ہے خود بھی کھیل دیو انیزا خود بھی کھیل دیو ماشاءاللہ جی بلکل اور لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے خوبصورت ایونٹ سجا ہوا ہے کہاں سے آئیں جی اسلام علیکم یہ عبدالحکیم سجد عبدالحکیم نزدیکی ہے نزدیک ہے آپ کے علاقے کا یہ کلچر آپ کے علاقے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں کتنا فقر ہے اس وقت بس تفریح ہو رہی ہے لوگ انجائے کر رہے ہیں جی بہت اچھا انتظام ہے بہت اچھا پروگرام ہے جی عید کا سماعہ آپ کے لئے یہ بہت اچھا ہے عید کا سماعہ یہ سب بڑھ گئے ہیں یہ بڑی دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں انجائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھیں جی بلکل ہم اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جیزرہ ایک منٹ آجیں یہ کیا باندہ ہوئے بہت پیارہ لگ رہے ہیں یہ ہماری علاقے کی پیچان ہے زل اٹک کی اٹک سے ہے اٹک سے ہے تو اٹک سے یہاں پہ یہ نیزہ بازی دیکھنے ہیں یہ ہمارا حضرت محمد علی صاحب سے ساتھ بہت بواستہ ہے اچھا یہ نیزہ باز ہیں انہوں نے یہ جو احمد کرایا ہے یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے اچھا اس نیزہ بازی کا ہم ان کے لئے دعوت پہ آئے ہیں ہم نے خود گھوڑے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ نے خود بھی گھوڑے رکھی ہے جی گھوڑے رکھی ہے کتنے گھوڑے آپ میرے پاس پانچ گھوڑے خود بھی نیزہ بازی کرتے ہیں یہ خود بھی نیزہ بازی ابھی کتنا شاندار یہاں پہ مظاہرہ ہے دس دس گھوڑے ایک ساتھ آ رہے ہیں چار چار گھوڑے ایک ساتھ آ رہے ہیں ملکل زیبات ہے کمال کا کس سے پہلے آپ نے ایسے دیکھا ہے ملکل ایسے ایسے نہیں ہے پہلے آج بیس میٹ میں بیس سیکنڈ میں ایک سو بیس گھوڑے دھوڑا ہے یہ بہت بڑی بات یہ انٹرنیشنل ریکارڈ انٹرنیشنل ریکارڈ بن گئے بہت شکریہ جی آپ بھی آجیں ایک منٹ کے لیے میں نے ایک اور شخص کو بلایا ہاں جی کہاں سے آئیں جی آپ میں میٹ رنجز آئیوں سرگوڑے سے سرگوڑے سے آئیں جس کو دیکھنے کے لیے جس کو دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے آئیوں بہت مشہور ہے گوڑوں کے لیے اور یہ کیا کہیں گے سوالے سے کہ یہاں پہ آپ نے اتنا کرائے لگا گیا یہ ہم دشتگردوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک امن کا ملک ہے اور اس میں جس میں سلطان صاحب کروا رہے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان امن اور مل جل کے اور بھائی چارے کا نام ہے ٹھیک ہے تو پیسے پورے ہوئے اتنی دور سے کرائے لگا گیا شوک اور مول کوئی ہوتی ہے چیز لیکن ملہ آگیا ہے چیز آگی ہے چیز آگی ہے چیز آگی ہے جی آگے بات کریں گا جی کہاں سے آئے ہیں کبھیر والا سے کبھیر والا سے آپ کے علاقے میں اتنا پیارا آسمائے بہت اچھے مزہ آرہ بہت اچھے تو کیا 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 چیزیں دیکھی یہاں بہت بڑی یہ ہر سال سنانہ ہوتی ہے اور بہت اچھے ہر سال ہی ہر سال ہوتی ہے لیکن اس پار تو کچھ زیادہ بڑھا ہی ہے پیچھے دفعہ 300 گوڑا انٹر ہوا تھا اچھا اس دفعہ 700 اس پار 700 گوڑا ہے اور ہر گوڑے اپنے 65 65 ہر گوڑے الگ پگڑی اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایسے ایسے لگ رہا ہے جیسے انٹرنیشنل محول بہت شکریہ سر آپ سے بات کر کے اچھا لگا ہم نے سامنے ٹھائے ان سے پوچھے کہ رونک لگی بہت اچھا رنگ لگی بہت اچھا پروگرام سیڈل کیا ہو رہی ہے انشاءاللہ ایسے بہت ہونے چاہیے اور بہت مزار رہا 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 پلان کر بہت 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 اچھا پروگرام بہت 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 انجوائے کر رہے خاص اور نیزہ بازی کے یہاں پہ چھے ریکارڈ بننا عام بات تو نہیں ہے آپ کے علاقے کو ایک ریٹی ہے یہ یہ جو سوار ہیں گھوڑ سوار ہیں کرتے ہیں اور ان کے جانور یہ گھوڑے بھی ان کے بڑے ٹرین ٹریننگ یافتا ہیں اس لیے ہمارے لیاکے میں یہ زیادہ کام یا ہمارے سوارے دوست ہیں جی 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 آپ عبدالحقیم سے آئیں عبدالحقیم نیرس ٹاؤن ہے بڑا اچھا بلکل ساتھ ہی ہے ساتھ تیار چھوڑے ہم آئیت کے سامنے ہم تیار ہو کہ سارے کام ہم چھوڑ گئے ہیں اور بہت دبردہ بہت دبردہ یہ ڈسٹے خانیبہ کا سب سے بڑا میل ہے سب سے بہت بڑا پیارا لیزا بازی کا اور لوگوں کو پورا سال انتظار ہوتا ہے سی میٹ کا اور بہت اچھی کوری 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 سال سال دن چلے گا بہت اچھا خاص طور پر سلطان بہت سرکار کا یہ ان کی میربانی ہے اور حمدی حیدی سلطانی قلب یہ وہ ارنج کرتے ہیں ہمارے علاقے کے لیے اور سارے علاقے کے لوگ خاص طور پر کاشت کار جو بور ہو چکے ہیں دوسری زندگی اور ثقافت بہال ہوئی ہوئی ہے ہمارے علاقے میں سارے لوگ انجوائے کرنے کے لیے آپ دیکھ کار رہے بہت ٹھیک ٹھیک بزار 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 آپ کا اپنا علاقے کے علاقے کے رنگ ہیں رنگ بہت اچھا بزار رہے بزار بہت جی آپ سنائے جی نے کپڑے نے چوتے حافظ رمان کھوکر جی جی عید کا سمایا ہمارے لیے یہ بڑے عزاز کی بات ہے کہ اس فیسٹیول کی جو ہے ہمارا علاقہ کر رہا ہے تو میں انتظامیہ کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ثقافت کو بحال کیا اور لوگوں کو اتنا ریفرنشمنٹ کا موقع دیا پاکستان جنہ جنہ بہا جی یہ صدایے ہیں کیونکہ پاکستان کی پورا امن فضاؤں میں اس وقت ہر طرف بہار کے خوبصورت رنگ دکھائی دے رہے ہیں اور اس کی وجہ اس ملک کا قائم ہونے والا وہ امن ہے جس کے لیے پاکستان نے بہت ساری قربانیاں دی اور اس ایونٹ کو آرگنائز کرانے والے سے بھی بات کریں گے لیکن یہاں پر لیں گے بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ان نیز آبادوں سے جو یہاں پر جنگل میں منگل کا سماکی اٹھائرے ہیں ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کرے تھے نیز آباد جو کہ ہمارا کلچر ایونٹ ہے اور خوبصورت ایونٹ سجانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا ساب زادہ سلطان محمد علی صاحب نے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک بڑی اہم شخصیت وفا کی وزیر ہیں ساب زادہ محمود سلطان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان دونوں سے بات کریں گے کس طریقے سے کلچر ایونٹ جو ہیں تقریباً بیس سال سے ہم یہ سلطان نیز بازی ٹورنمنٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس جو مقابلے ہیں ان کے اندر سکسٹی ون کلپز نے حصہ لیا ہے اور ایک سو دس ٹیمز ہیں ٹوٹل جو ان مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں اور چار سو پچاس کے قریب رائیڈرز اور ہورسز ہیں جو اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں اور ابھی سنگل نیزہ بازی کا فائنل ہو چکا ہے جس کو سیکشن نیزہ بازی بولتے ہیں اس کی ابتدا ہو رہی ہے لیکن جو آج ایک منفرد کام ہوا ہے جو آپ کے علمے ہوگا کہ نیزہ بازی دنیا کے تیس سے زائد ممالک کے اندر کھیلی جاتی ہے جن میں آسٹریلیا ساؤت افریقہ انگلینڈ اومان کطر یو اے کافی اور کنٹریز ہیں لیکن آج تک نیزہ بازی کا عالمی ریکارڈ کبھی نہیں بنا تو یہ فرس ٹائم ہے کہ الحمد اللہ آج ہم نے اٹیمٹ کیا ہے اور اور یہ اس چھوٹے سے گاؤں تولمبا کے حصے میں آگیا ہے آپ بیسے بھی کلچرل سپورٹس ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں چولستان جی پریلی میں بھی آپ ہوتے اور بہت سارے کیا جذبہ ہے کون سی ایسی چیز جو موٹیویٹ کرتے سب سے بڑی موٹیویشن جی آپ یہ میری کیپ پہ پاکستان کا فلیگ دیکھ رہے ہیں میری جیکٹ پہ فلیگ دیکھ رہے ہیں یہ اس فلیگ کے لیے اور پاکستان کے ساتھ محبت جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں اور اگر یہ خدا نہ خاصہ یہ ملک محفوظ یا طاقتور نہیں ہے اور کمزور ہے تو پھر ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے اس ملک کی خوشحالی کے لیے اور اس ملک کے خوبصورتی کو پوری دنیا کو متعارف کرانے کے لیے ہم سے جو ایفرٹ ہوتی ہے چاہے جیپ ابتدا ہے انشاءاللہ ہم یہ ریکارڈز جو ہیں وہ آئندہ بناتے رہیں گے اور پاکستان کے جھنڈے کو سر بلند کرتے رہیں گے موٹیویشن بھی ملتی ہے یہاں کے جو مقامی کھلاڑی ہیں بہت زیادہ یہ جو سپیسیفک ہمارے ریکارڈز کے لیے اکیس کلبز نے ہمارا ساتھ دیا جن کی تیس ٹیمیں ہمارے ساتھ تھی تو ان سب کی کاوشوں سے ممکن ہے اور اس میں نہ صرف رائیڈرز کو یہ کریڈٹ جاتا بلکہ ہمارے پاکستان کی گھوڑوں کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے کلے لگائے ہیں ان کو پوری منجمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے اور میں یہ جو ریکارڈ کی ہماری کامیابی ہے اور یہ جو چھے عالمی ریکارڈ ہیں یہ میں پاکستان آرمی کے نام کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان آرمی کے ان شہداء کے نام کرنا چاہتا ہوں اور ہماری دیگر لائن فورسمنٹ اجنسیز کے ان شہیدوں کے نام کرنا چاہتا ہوں جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد فضاء میں سانس لے رہے ہیں آج ہمارا ملک محفوظ ہیں ہم محفوظ ہیں اور ہم کھیل کے میدانوں کو آباد کر کے میدانوں کو آباد کر ہیں ہمارے ساتھ فیڈرل منیسٹر ہیں سلطان محبوب صاحب آپ کی حکومت کے آنے کے بعد ایک دم سے چیزیں کافی زیادہ پور امن طریقے سے ہو رہی ہیں اور جو سوفٹ میج ہے جو ارسے پہلے ہم دہشتگردی کا شکار تھے اس میں گیرے ہوئے تھے وہ چیزیں اب ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں آپ کی حکومت کو کریڈٹ جاتا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی کام ہو وہ انڈیویجوال اس کا جو اینجی یہ پوری ٹیم کے ایک افرد ہوتا ہے اور میں کیونکہ یہ میری تھرڈ ٹرم ہے از میمبر نیشنل اسیمبلی میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی میں امین رہا ہوں میں کیوں لی کی گورنمنٹ میں کبھی میں حصہ رہا ہوں لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلی گورنمنٹ جو کچھ کرتی تھی وہ اپنی ذاتی مفادات کی خاطر کرتی تھی اور وہ جو بھی ان کے تارگٹ سوٹے تھے ان میں ان کی اپنی ذاتی چیزوں کو پریفر دیتے تھے اور یہ جو گورنمنٹ ہے جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جس کو کہ عوام نے منتخبی اسی سلوگن کے اوپر کی ہے کہ ہم لوگوں نے اس ملک کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے ہم لوگوں نے اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ ہمارے کپتان عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں جو اس کے اوپر بہت توجہ دے رہے ہیں بے پناہ ان کا فوکس ہے اس کے اوپر اور ان کی کی بھی رات دن کوشش کر رہی ہے کہ ہم لوگ اس ملک سے یہ کرپشن کو ختم کریں اس ملک میں بے پناہ پوٹینشل ہے اگر ہم لوگ صحیح سم پہ چل پڑے تو کوئی وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ ہم بھی دنیا کے اچھے جو ترقیابتی ممالک ہیں کہ ان کی سف میں شامل ہو جائیں یہ چیز تو ہم پوری دنیا مان رہی ہے جس طرح سے ہماری خارجہ پالیسی رہی فوج کے نام دینے تو فوج کا کتنا کردار رہا دیکھ جی ہم لوگ جتنا بھی فخر کریں اپنی پاک فوج پہ وہ اتنا تھوڑے کہ ہم لوگ یہ جو سکون کی رات کو سوتے ہیں یہ تمام معاملات یہ انہی کی کاوش ہے کہ وہ رات دن جو ہے جناب بورڈرز کے اوپر اس ملک کی افادت کر رہی اور ہمیں ان کے اوپر بڑا فخر اور ناز ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو مزید اس سے بھی زیادہ دیں ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں کا کریڈٹ فوج پہ جاتا اور گورنمنٹ اور فوج کا جو کوڈینیشن ہے آپس میں وہ بھی کافی زیادہ اس کے بھی نتائج پوزیٹیو بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہو پاک فوج ہو یہ ایک ہی پیج میں کیونکہ ان کا ایک ہی مشن ہے کہ اس ملک کی بہتری اس ہی ایک ہی مشن کے اوپر یہ ایک ہی پیج کے اوپر ہے آپ عوامی نومائند ہیں عوام کی بات کرتے ہیں اس وقت بھی عوام کے اندر موجود ہیں یہ عوام کی دلوں کی آواز ہے جو پاپولیریٹی ہے میرے خیال میں کسی شوق کو بھی نہیں ہے اور اس کو مزید اس کو فروغ دینا چاہیے اور اس کا کریڈٹ میں اپنے بھائی سلطان محمد علی کو دیتا ہوں ویسے تو اس ملک میں بے پناہ ملے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی ایونٹ جو ان سے ریلیٹڈ اللہ ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے اور یہ جس طرح اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں اللہ اس کا عجر ان کو دے گا جی بہت نہیں ہے کہ ہماری جو رسم و رواج ہیں ہمارے جو کلچر ہیں پاکستان اس چیز میں بہت رچ ہے اور آپ سندھ میں چلے جائیں بلوچستان میں چلے جائیں پنجاب میں ہر علاقے کی اپنی ثقافت ہے اپنا کلچر ہے اور ہم اس پہ جتنا ناز کریں تھوڑے تو اس کا مطلب ہمیں سیاہت پہ دینا چاہیے تو لوگوں کو آنے دینے چاہیے ہمارے کلچر ہماری گورنمنٹ نے خاص فوکس کیا ہو ہے انوائرمنٹ اور ٹوریزم پہ اور ہم لوگ باہر سے انٹرنیشنل لوگوں کو دعوی دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور دیکھیں ہمارے کلچر کہ ہمارا ملک کتنا رچ ہے اپنے کلچر کے معاملات میں ہمارا ٹوریزم میں ہمارا ملک میں بے پناہ ایسی جگہ ہے جو جن کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی جی صحیح ہے آپ نے تو چھے ریکارڈ کٹھے عالمی ریکارڈ بنوا دیئے اور ان ریکارڈ کا اپ کیا امپیک کیا بڑھے گا دنیا میں جا کے انشاءاللہ جی اس سے سب سے پہلے تو پوری دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستانیوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور اس کے بعد پاکستان میں جتنا یہ کھیل مقبول ہے تقریبا پانچ ہزار سے زائد رائیڈرز ہیں جو پاکستان میں نیزہ بازی میں بقاعدہ حصے لیتے ہیں تو یہ دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنا ٹیلٹ ہے اور الحمدلللہ پاکستانی کسی بھی کھیل میں کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہمارے جو پاکستان کے پرائیم منیسٹر ہے عمران خان انہوں نے ملک کو ورلڈ کپ دیا ہے اور ہمارے نیزہ بازوں نے الحمدللہ چھے ورلڈ ریکارڈ دیئے ہیں تو اللہ نے چاہا تو ہم ایک دن ورلڈ کپ بھی لے کے آئیں گے ابھی جو ورلڈ کپ ہوئے ہیں اس میں جو ورلڈ سیکنڈ بیسٹ رائیڈر تھا وہ بھی پاکستان سے تھا اور الحمدلللہ ہمارے کلب سے تھا انشاءاللہ پاکستان کی خدمت کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ جان جائے گے ابھی جو چھے ورلڈ ریکارڈ بنے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں اس کی تفصیل بتا دیتا ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا چلنا چاہیے ایک سو چھ سیکنڈ کے اندر نیزہ بازی کے نوے نشانے لگانے کا عالمی ریکارڈ بنے اسی میدان میں جس میں سے ستر کلے سات گئے اور بیس کلے گرے ہیں تو ٹوٹل نوے نشانے لگے ہیں ایک سو چھاسٹ سیکنڈ کے اندر اس کے بعد ایک سو چھاسٹ سیکنڈ میں ایک سو بیس گھوڑوں نے نیزہ بازی کے مقابلوں میں فینش لائن ابور کی ہے یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے اور بیق وقت نیزہ بازی کے ٹریک پر چوبیس گھوڑوں کے دوڑنے کا عالمی ریکارڈ ہے اور بیق وقت چھے ٹیمز نے نیزہ بازی میں ایک ساتھ دوڑ کر حدف کو نشانہ بنانے کا عالمی ریکارڈ بنایا ہے ایک سو چھے سیکنڈ میں نیزہ بازی کی تیس ٹیموں کے بھاگنے کا عالمی ریکارڈ بنا ہے اور سنگل لائن میں نیزہ بازی کی سنگل لائن میں چھے ٹیم کے ایک ساتھ دوڑنے کا عالمی ریکارڈ بنایا آج چھے ریکارڈ آج پاکستانی وں نے پاکستان کے چھوٹے سے گاؤں طلمبہ میں بنائے کیسے منیجر ہوئے اتنے سارے پلئیرز بین رکوامی پلئیرز بھی ان میں بلکل انٹرنیشنل رائیڈرز بھی شامل ہیں ملک حرون بندیال راجہ زرار صاحب ہیں سلطان صفدر علی ہیں ناصر گوان سے اور بھی ہمارے انٹرنیشنل رائیڈرز سے تیس ٹیموں نے حصہ لیا ہے اور اکیس کلب سے ان کا تعلق تھا ایک سو بیس رائیڈرز تھے تو سب نے مل کے پورے پاکستان نے جس میں ازاد کشمیر سے تھے پنجاب کے تقریبا تمام ڈسٹرک سے تھے تو الحمدللہ یہ سب پاکستانیوں نے مل کے پرچم کی سربلندی کے لیے اپنا حصہ ڈال ہے تو یہ جو میلا سجا ہے اس کو کہہ سکتے ہیں نہ اس معاملے میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ سے موقع پاکے کھیل کی بات نہیں ہو رہی تھی تو میں کہا آپ کی بیٹ کی بات یں کر لیں تھوڑی کی طرف توجہ نہیں دیں گے ہم اپنے ٹارگٹس کبھی بی چیو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جو ذرہ مبادلہ ہم باہر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اچھی اگری کلچر پریکٹس کے علاوہ پاسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہمارے عمران خان صاحب کا بے پناہ فوکس ہے اور انہوں نے جو ہے کہ اگری کلچر امرجنسی کا اعلان کیا ہو ہے اس کے اوپر بے پناہ ہم لوگوں نے جو ہماری مین کراپ س ہیں ان کے لیے کچھ پرپوزل لے کے آئے ہیں اس کے بعد لائیف سیکٹر کے اندر بے پناہ ہیں اس میں جو سیف دا سیکٹر جس کو ہمیشہ ہم نے نظر انداز اور نگلیکٹ کی ہے اس کے اندر بے پناہ پروگرام لے کے آئے ہیں جی ابھی پینت پر ایک پلانٹ لگا جی 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 اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے شرم فارمنگ جو ہے اس لے کے آ چکے اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ اس کے کیا نتائج نکل اچھی خوراک اچھے کھلاری پیدا کر سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ یہ ہماری جو ہے کہ بے پناہ ہم لوگ جو ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے ملک کے لوگوں کو اچھی اور صاف غزہ فرام کرنی ہے کہ جس سے ہمارے بچوں کی اچھی نشر نمہ ہو سکے جی اس کے اندر بھی ہم نے بہت فوکس کیا ہی تینک وی مچ آنیربل منیسٹر صاحب صاحب سلطان صاحب ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم اپنے ثقافتی رنگ اور وہ کھیلے دکھا رہے تھے جن کو پرموٹ ہونے کی ضرورت تھی اور اب یہ پرموٹ ہوتے دکھائی بھی دے رہی ہیں اور ان ثقافتی رنگوں میں سے ایک اچھی خوشبو یہ بھی آ رہی ہے کہ چھے بیک وقت عالمی ریکارڈ اسی میدان میں بنائے گئے تحریک انصاف کی حکومت اس وقت ہر طرف کوشش کر رہی ہے کہ کس طریقے سے وہ یہاں کے عوام کو پاکستان کے بسنے والوں کو خوشی دی سکیں یہاں پر خوشیوں کے مواقع دے چکیں اور کسی حد تک نظر بھی آرہا ہے اور اس طرح کی چیزیں آگے بھی چلتی رہیں گی یہاں پر موسیقی